خبر دیں خصوصی عدالتوں میں ٹرائل سے مطالق سپریم کورٹ کا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے وفاقی حکومت کے اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے علیدہ ہو گئے چیف جسٹس نے کہا کس بنیاد پر آپ جسٹس منصور پر اعتراض اٹھا رہی ہیں آپ کے مرضی سے بینچ نہیں بنایا جائیں گے اٹرانی جنرل نے کہا مفادات کے ٹکراو کی وجہ سے اعتراض اٹھایا گیا ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ خصوصی عدالتوں میں ٹرائل سے مطالق سپریم کورٹ کا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے وفاقی حکومت کے اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے علیدہ ہو گئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کس بنیاد پر آپ جسٹس منصور پر اعتراض اٹھا رہی ہیں آپ کے مرضی سے بینچ بنایا جائے گا اٹرانی جنرل نے کہا مفادات کے ٹکراو کی وجہ سے اعتراض اٹھائے گیا ہے آپ کو اتاتے چلیں سپریم کورٹ کا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے علیدہ ہو گئے ہیں وفاقی حکومت کے اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے علیدہ ہوئے ہیں اٹرانی جنرل نے کہا مجھے ہدایت ہے کہ جسٹس منصور بینچ کا حصہ نہ ہوں چیف جسٹس نے کہا آپ کے مرضی سے بینچ نہیں بنایا جائے گا کس بنیاد پر آپ جسٹس منصور پر اعتراض اٹھا رہی ہیں اٹرانی جنرل نے کہا مفادات کے ٹکراؤں کی وجہ سے اعتراض اٹھایا گیا ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ اس دوران عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت شروع ہو چکی تھی جہاں اعتزاز احسن کے وقیل سلمان اکرنواجہ اور وزیراعظم شہباز صریف کے وقیل بریسٹر فرون نسیم دلائل دینے تھے تاہم آپ کو اتاتے چلیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں جسٹس مریب اختر جسٹس اجازال احسن جسٹس یاہی آفریدی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک اس بینچ کا حصہ تھیں اور ساتھی ساتھ آپ کو اتاتے چلیں کہ اٹرانی جنرل کے جانب سے اعتراض اٹھایا گیا جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ سے علیدہ ہو گئے اٹرانی جنرل نے کہا کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ نہ ہو جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے علیدہ کر لیا ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں جسٹس منی بختر جسٹس اجازال احسن جسٹس یاہی آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ سمید جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک اس بینچ کا حصہ ہیں اور اب جسٹس منصور علی شاہ نے اس بینچ سے خود کو الگ کر لیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو اتاتے چلیں کہ لطیف کوسا اور اعتزاز احسن اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مزید اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں سمات سے متعلق افضل جاوید سے افضل اپ ڈیٹ کیجئے گا جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے علیدہ کر لیا ہے مزید اب کیا کاروائی ہو رہی ہے وہاں پر آج سپریم گورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ہے نو مہی کے واقعات سے متعلق جو سیوینینز کے خطوصی دلتوں میں ٹائلی اخنار دو آئین درخواستے تھی اس پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنجال کے صدائے میں ساتھ اپنی بیس نے جسٹس امال شروع کی تو ٹانی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ روستن پر آگئے اور ٹانی جنرل آف پاکستان نے جو ہے وفاقی حکومت کے جانب سے اس ساتھ اپنی بیس میں شامل جسٹس منصور علی شاہ پر اضراد اٹھایا اور موقع اختیار کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ صابق چیف جسٹس آف پاکستان جوالت خاجہ کے رشتدار ہے لہذا اس پوسیٹنگ کے دوران جو ہے اس آئینی پرٹیشنر پر جو ہے کنڈکٹ پر حتک پر سکتا ہے لہذا وفاقی قومل اس معاملے پر اضراد کرتی ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھرمی کا اضراد کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی کے بھی چوائیس پر جو ہے یہ بینچز نہیں بن سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اٹھنے سے پہلے کہ میں نے تو پہلے دن ہی آ کر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کو اطراز ہے تو وہ بجھا دے چیف جسٹس نے اپنے اہم امارکس نے کہا کہ آپ کے اس بات پر عدالت کے اس موجود جسٹس کے اوپر بار بار اطراز اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ نے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے فیصلے کرنا ہوتا ہے اور کسی کے چوائیس پر اب بینچ نہیں بن سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اسابق کیف جسٹس جوالس خاجہ ایک دنریش انسان ہے کیا جسٹس منصور علی شاہ جوالس خاجہ کو فائدہ دیں گے ایک بڑا سوال چیف جسٹس آف پاکستان اس دورانے سمادھ اٹھا ہے اور یہ بھی کہا کہ کیا حکومت پھر بینچز کو متنازہ کرنا چاہتی ہیں سپریم کورٹ نے اپنے الیکشن کے حکم پر عمل درامر نہ کرنے پر حکمرانوں کے خلاف سکس ایکشن لینے سے گریت کیا ہے سپریم کورٹ شڑی کا استعمال نہیں کری مگر دیگر لوگ کس حیثیت میں اس شڑی کو استعمال کرے ہیں چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی کہا جاتا ہے کہ بینچ درست نہیں بنائے گا آپ ہمیں حل خیال وزیس کا تانہ دیتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ کہہ کہ جیسے صاحب پاکستان نے کہا کہ ہم واپس اٹھ رہے ہیں اپنے چیمبرز میں جا رہے ہیں اور مشاورت کرنے کے بعد اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے ابزل جعبید ہمارے ساتھ رہے گا بیورچ فیصلہ آباد تاریخ چوہدری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تاریخ چوہد صاحب بینچ ایک بار پھر ٹوڑ گیا ہے کہ واپس بینچ تشکیل دیا جائے گا مزید کیا کہیں گے سوال سے جو عدالتی پیسیڈنٹس ہیں عدالتی روایات ہیں اس کے مطابق تو اب ظاہر ہے لیا پیچ پرانا پڑے گا جب ایک موضوع جج جو کے رکم تھے اس کے وہ خود اٹھ کے ہیں اٹھانے جنرل کی جانب سے نشاندری کے بعد جسے موضوع رشاہ جو کہ ایک عدالتی ایک طرقہ کا یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں موضوع جج کے بارے میں یہ ہو کہ ان کا کوئی انٹیسٹ جو ہے وہ ان کا یا ان کے کسی فیملی میمبر کا یا ان کے کسی دیوز و قارب کا انٹیسٹ بیچ میں آتا ہے تو ججوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس کا حصہ نہ منے ان پر شک نہیں ہوتا یہ بھی ہوتا کہ وہ اس میں کوئی ایسی بات کریں گے جیسے کسی کو فیور ہو لیکن یہ ایک عدالتی انہیں ظاہر ہیں اب جسے جو عدس خالدہ صاحب جو ہیں وہ اور منصورد شاہ صاحب قریب جشتہ دار ہیں اس کی بناہت پر انہوں نے آپ کے یاد ہوگا جس دن سمات کا عزاز ہوگا تھا تو اس وقت منصورد شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو میرے پر اتراز ہے تو آپ میرے پر اتراز کر سکتے ہیں تو میں بڑھا کر سکوں گا لیکن اس دن جو تھا اٹاری جنرل صاحب نے کہا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی لیکن آج اٹاری جنرل نے کہا کہ ہمیں ہدایت ہے دوسرے فریق کی جانب سے کہ آپ کو یہ بتانا ہے اس کے بعد وہ اٹھ گئے ہیں جو ہی باتیں یہ بھی آج کے ریکارڈ کا حصہ ہے انہوں نے کچھ برمی کا اظہار کیا لیکن اب ٹیکنیکلی اب نیا بینچ بنے گا چونکہ سپریم کورٹ کا جب بھی کوئی لارجر بینچ بنتا ہے تو وہ میشہ آڈ نمبروں میں ہوتا ہے یا تین کان پر مشتمل ہوتا ہے یا پانچ پر ہوتا ہے یا سات پر یا نو پر تاکہ فیصلہ جو ہے اگر اکثریتی بھی ہو تو پتہ جلے کہ کون سا کون سی جو سائیڈ ہے وہ پریویل کرتی ہے کون سی سائیڈ پریویل نہیں کرتی اب اگر منصوری شاہ صاحب اٹھ گے ہیں بیچ میں سے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس کا مطلب ہے کہ باقی چھے جج رہ گے اب چیف جسل صاحب کو ڈیفینیٹلی نیا بینچ تشکیر دینا پڑے گا اب وہ پانچ پر مشتمل ہوتا ہے تین پر مشتمل ہوتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن جب یہ بینچ بن جائے گا اور وہ آنانسمنٹ ہو جائے گی پھر دیکھیں گے حکومت جو ہے فاقی حکومت اور جلدیکل فریقین اس کیس کے ان کی طرف سے کیا ریکشن آتا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ فیلحال یہ جو نیا موڑ ہے اس کیس میں آج اس موڑ کے بعد کچھ وقت لگے گا نئی صورتحال سمجھنے میں نئی جو اس کی سٹریجی ہوگی وہ سپریم کورٹ کی کیا سٹریجی ہوگی ہے چیف جسر صاحب جو ہے اگر پانچ رکان پر مشتمل ہوتا ہے تو پھر اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں جو دیگر ججیز ہیں ان میں سے کسی کو شامل کرتے ہیں جو موجودہ پانچ ہیں موجودہ چھے میں ہے چھے ہیں ان میں سے کسی اور کو بھی اس میں سے وہ وڈرا کرتے ہیں اور وہ پانچ پر مشتمل ہوتا ہے یا کوئی اور دو ججیز لے کے سات سات جو ہے ججیزوں پر مشتمل ہوتا تو اب نئی سوٹ پہ حال جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں سامنے آئے گی کہ یہ کہا جا سکے گا کہ اب کیس جو ہے کس موڈر پیٹھے گا چونکہ گزشتہ سماعت جب جمعہ کو ختم ہوئی تھی تو چیز صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے سوار کو سننا ہے اور منگل کو سننا ہے اور منگل کو عید کی چھٹیوں سے پہلے اس پہ کوئی نہ کوئی شارٹ آرڈر آنے کی توقع تھی تو اب ایک نئی صورتحال ہے نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پہ اب اگلا اندازہ اگلا انیلیسٹس ہو سکے گا جب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا تیر صاحب خاجہ آصف نے بھی جو ہے وہ سملی میں یہ کہا تھا کہ جو بینچ ٹوٹنے کے جو معاملات ہیں وہ ایک سے دو دروز میں سامنے آ جائیں گے تو کیا اس کا عدالتی معاملات پر کتنا امپیکٹ کریئٹ ہوگا اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو خصوصی عدالتوں میں کیسز تھے انہیں قلعدم قرار دیا کیا تھا دیکھیں کون سا کیس جو ہے وہ قلعدم قرار دیا جائے گا فیصلہ وہ تو ابھی میش دے نہیں کہہ سکتا کہ ایک کو یہ اس میں خاصا پروسس باقی ہے ابھی آج آپ کو معلوم ہوگا کہ پرائم سروف پاکستانے میں اپنا وکیل نومنیٹ کیا تھا فروغ نسیم صاحب کو وزیر دفاع صاحب کا بھی وکیل آنا ہے انہوں نے بھی بیعث کرنی ہے چونکہ وہ فری کین ہیں ان کو نوٹس گئے ہیں اس قرارہ وزارت داخلہ ہے عمران خان صاحب کے وچیل میں بھی بیعث کرنی ہے اور پہنسے لوگ ہیں جو بکلہ ہیں جنہوں نے ریپیزنٹ کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو ایک تو ابھی اس میں بیعث باقی ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا ویسے بھی عدالتی فیصلوں کے بارے میں قبل از وقت بات کرنا وہ مناسب نہیں ہوتی تو فیصلہ کیا ہوگا قرعدم ہوگا یا نہیں ہوگا وہ الگ بیعث ہے اس میں ایک عدالتی پریزنٹ موجود ہے کس سے پہلے پندرہ رکنی لاجر بینچ تھا غالباً کچھ سال پہلے جس میں جو عطاب نیال صاحب جو چیف جسس ہیں سپریم کورٹ کے وہ صرف بینچ کی ایسی ممرکہ ایسے سے شامل تھے اس بینچ نے جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں جو ٹرائل ہے اس کو چائلز قرار دیا گیا تھا یہ تو ایک پریزنٹ موجود ہے کس سے پہلے ان فیصلوں کو انڈورس کیا گیا ان عدالتوں کو انڈورس کیا گیا آپ کو دو روز پہلے جب بحث ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے چیف جسس ہم نے کہا تھا ہم اس کو پہلے ایک اور مقدمے میں جائز قرار دے چکے ہیں لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پروسجر کیا ٹھیک ہے یا نہیں کیا اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا کیا اس کا طریقہ کار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا کیسے دیٹیمن ہو کہ کون سا کیس جو ہے فوجی عدالتوں میں جانا ہے کون طے کرے گا کہ کس طرح جانا ہے کس کس کا طائل کرنا ہے اس کا پروسجر کیا ہوگا یہ انہوں نے انڈیگیٹ کیا تھا ہم کال ازم کرنے کی بات کی اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ بہت سا پروسس باقی جائے تھا خاجہ آسف کی بات ہے خاجہ آسف صاحب نے بھی رانا سنواللہ صاحب نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ اس کیس کے بارے میں اس کی بیک گرونڈ کے بارے میں بات کی تھی اور رانا سنواللہ صاحب نے تو بقیدہ کچھ ٹی وی چینلز کے پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر فیصلہ آیا تو حکومت کا موقف کیا ہوگا تو پھر انہوں نے اشارتاً بات کی تھی جو میں یہاں دورا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ بات انہوں نے کی ان کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پھر جس طرح بہت سے فیصلے چودہ مئی کا فیصلہ ہے میں امسال دے رہا ہوں اس پہ کیا عمل درامت ہوا تھا تو حکومت کے طرف سے اور حکومت کے وقلہ کی طرف سے جو ہے اس بات پہ کھا جا رہا ہے کہ اگر فیصلہ آیا پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پہ عمل درامت کرنا نہیں کرنا کیسے کرنا ہے بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ یہ جو فوجی ذاتوں میں نو مئی کے واقعات کے حوالے سے کیسے چاہتے ہیں یہ فیصلہ حکومت اور سٹیٹ دونوں کا ہے یہ بڑی حساس بات ہے بڑا کلیر انڈیکیشن تھا تو ہمیں انظار کرنا جائے یہ کہ فیصلہ کیا آتا ہے لیکن فیصلوں کے بارے میں حکومت کا موقف کیا ہے وہ حکومت کے اہم ترین لوگ جو ہیں فلور آف دی ہوس پہ اور اپنے انٹویز میں بھی اس پہ انڈیکیٹ کر چکے ہیں تاریخ چودی صاحب اور عفضل جاوید ہمیں بڑیٹ کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کو تاتے چلیں کہ عدالت کے باہر لطیف خوصہ نے میڈیا سے کفتو کی انہوں نے کہا کہ آج عدالتی تاریخ کا سیاہ دن ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ بنیادی حقوق کا کیس ہے بینچ پر اعتراض نہیں بنتا چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہم ابھی اٹھ رہی ہیں مشابرت کے بعد آئندہ لائے عمل تیہ کریں گے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ میرے رشتے دار ہیں جسٹس منصور نے ایسا کہا جبکہ جواد ایس خواجہ ایک درویش انسان ہے چیف جسٹس نے ایسا کہا